اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے میری کچھ دینوں سے تربیت نہیں ٹھیک ہے لیکن میں آج آپ لوگوں کے لئے پروڈیکٹ کا ریویو لے کر آئی ہوں وہ ہے آئیکیو آرگینیکا لپ کیر موسٹرائزر یہ آپ لوگوں کے لپس کو بہت تھی زیادہ موسٹرائز کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے سکن کے اوپر جو ڈی ہائیڈریشن آ جاتی ہے اس کو یہ ڈی ہائیڈریشن سے دور رکھتا ہے ہائیڈریشن رکھتا ہے آپ کی لپس کو آپ کو پتا ہے کہ ونٹرز ہیں تو ونٹرز میں لپس بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں اور حاصل دور پر جسنا کا موسم چل رہا ہے فیور بہت زیادہ ہو رہا ہے گلہ بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے لپس ہمارے بہت ہی زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہے ہیں کریکس آ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ اپنے لپس کے اوپر اس آئل کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت زبرناس آئل ہے میری وینیٹی پر یہ چوپس گھنٹے یعنی کہ رہتا ہے میری پاکٹ میں رہتا ہے جب بھی مجھے ایسا فیل ہو کہ میری لپس بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں تو میں اس کو لگا لیتی ہوں اگر آپ لوگ ویڈنگ پر جاتے ہیں میٹ لپسٹک یوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس لپس کے اوپر اپنے اس کو رپلائی کر لیں گے اور بعد میں ریموو کر کے اپنے لپس کے اوپر میٹ لپسٹک لگائیں گے تو آپ لوگوں کی جو میٹ لپسٹک ہے وہ ڈرائی نہیں ہوگی اور بلکل بھی جسے کہتے ہیں نا کریکس ہوتے ہیں جو لپس کے اوپر وہ میٹ لپسٹک کے بعد بہت زیادہ بورے لگتے ہیں لپس ویسا بلکل بھی نہیں ہوگا یہ میرا سیکنڈ پارٹ ہے اگر آپ لوگوں نے پارٹ ون نہیں دیکھا تو پلیز اس کو جا کے ویڈیو کو ضرور دیکھیے اس کے میں نے بتایا تھا بیوٹی ہائلائٹس کے پروڈیکٹ کا ریویو کیا تھا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مختلف برینڈس کے پروڈیکٹ کا ریویو شیئر کرنے آئی ہوں سب سے پہلے ہم لوگی پوائل کا بتا رہی ہیں میں آپ کو اور آپ لوگوں نے تھوڑی سی کوانٹیٹی لینی ہے اور آپ نے اپنے لپس کے اوپر لگانا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے لپس کے اندر جرس کر لینا ہے اور یہ بہت ہی دیر تک آپ لوگوں کی لپس کے اوپر سٹے رہتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو پھر سے اگر ضرورت پڑے تو آپ لوگ اس کی اپلکیشن ری اپلکیشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کی لپس بہت زیادہ ڈرائے ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس سے پہلے اپنے لپس کو سکرب لازمی کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ریڈی میٹ نہیں ہے تو آپ لوگ گھر میں بھی ہوم میٹ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہے تینی سی بوٹل ہے میں اس کا ریویو بلکل بھی ایسے نہیں کر رہی کہ مجھے بس اٹھایا تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کر دیا میں سے کافی ٹائم سے جب پروڈکٹ کو یوز کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو کرتی ہوں تو خوب کہ آپ لوگوں کو یہ پروڈکٹ یوز کرنے کے بعد پسند آیا اگر اگر آپ لوگ اس کو بائے کریں تو پلیس مجھے انسٹرکرام پر ضرور ٹائگ کیا کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میرا ریویو کیسا لگتا ہے اگر پسند آئے تو پلیس لائک شیئر لازمی کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ مجھے لازمی بتایا کریں اگر آپ لوگ میری ریکومنڈیشن پر کوئی بھی چیز بائے کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگے گا یہ مجھے کوئی بھی نہیں پیسے دے کے پروڈکٹ دیتا بلکہ میں خود اپنے پرسنلی پیسوں سے بائے کرتی ہوں یہ ہے لش آرگینکا کوکو لوکو لپس کرب اور یہ میرا فیوریٹ فیوریٹ لپس کرب ہے یہ میرا میں نے تین ایک میں نے فرسٹ ہم لاسٹ ہیر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ آرگینکا اور اس کے بعد بیوری ہائلائٹ کا اور یہ ہے میرا لش آرگینکا کوکو لوکو اور یہ مجھے بہت ہی پسند ہے اس کی بیک سائیڈ پر اس کی تمام انکریڈینٹس بتائے گئے ہیں اور کیسے یوز کرنا ہے وہ سب کچھ بتایا ہے اور کتنی دیر تک یہ رہے گا وہ بھی بتایا ہوگا ہے اور یہ کوکو لوکو میں نے خود چوز کیا تھا کیونکہ اس میں سے کوکو کی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور فریکنس آتی ہے جب آپ لوگ اس کو اپنے لپس کے اوپر لگاتے ہو دل کرتا ہے اس کو کھا جو یعنی کہ اتنی پیاری اس کی فریکنس ہے اور جو اس کے اندر جو چنگس ہے نا شوگر کے وہ بہت ہی زیادہ سمال ہے اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لپس کو یہ بلکل بھی خام نہیں کرتا بہت چھوٹے چھوٹے اس کے چنگس ہیں اور جب آپ لوگ اپنے لپس کے اوپر لگائیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے لپس کو اچھے طریقے سے ویٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کو اپنے لپس کے اوپر سکربنگ کریں گے اپنے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اور اب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویٹ ٹاول لے کے آپ لوگوں نے اس کو صاف کر لے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو ڈرائی سکین ہوئی ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی ڈرڈ سکین ہوتی ہے وہ سکربنگ کے ساتھ ریموو ہو جائے گی اور آپ لوگ اس کو ویک میں صرف ایک دفعہ ہی یوز کریں اگر لپس زیادہ ڈرائی ہیں تو آپ لوگ دو دفعہ یوز کیجئے ویک میں نہیں تو ایک دفعہ بھی بہت اناف ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کی لپس کتنے زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور نئے سکین آتی رہتی ہے اور وہ پھر لپس بھی پلم رہتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس ہے یہ ویسلین کی لپ بام جو میرا خیال ہے کہ سب کے پاس ہی ہوگی تو یہ میں نے ایلو ویرا میں لیئے تھے اس میں کافی سارا فلیور تھے لیکن میں نے ایلو ویرا ہی چوز کیا کیونکہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ سموت کرتا ہے سوفٹ کرتا ہے اور آپ لوگوں کی سکین کے اوپر جو ڈرائنس آ جاتی ہے اس کو بھی ریموف کرتا ہے وینٹرز ہیں تو لپس آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک کے حراب ہو رہے ہیں بچے ہیں یا بڑے ہیں تو یہ سب یوز کر سکتے ہیں اور اس کی پرائز میرے حال سے 250 روپیز تھی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن 250 روپیز ہے آپ لوگوں نے اس کی تھوڑے سی کوانٹیٹی ہی یوز کرنی ہوتی ہے دیکھیں میں نے اس کو کافی یوز کرنی ہے میرا فیوری ہے چوبیس گھٹے ہیں آپ سمجھ لیں کہ میرا جو سائی ٹیبل ہے اس کے اندر پڑی رہتی ہے میری بیٹی بھی یوز کرتی ہے اور میں بھی اس کو یوز کرتی ہوں اور ہمارے لپس کو بہت زیادہ سوف رکھتے ہیں اس میں اسے ایلو ویرا کی فریکنس آتی ہے جو بہت ہی زیادہ پسند ہے اگر آپ لوگوں کے ایلو ویرا کی فریکنس نہیں پسند تو آپ لوگ اپنی فریکنس کے حساب سے کوئی بھی اس میں سے چوز کر سکتے ہیں تو یہ ٹو فیفٹی روپیز کی اونلی ہے تو آپ لوگوں کسی بھی ڈرگ سٹور سے ایزیلی مل جائے گی اس لئے آپ لوگ اگر یہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور بائی کیجئے مجھے یہ بہت پسند ہے جو بھی میری فیوریٹ پروڈیکٹ ہیں وہ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ نور کازمی کا جی جو بائی کیجئے پروڈیکٹ ہیں اور یہ میں نے لاسٹ ٹیم کچھ منت پہلے حریدہ تھا اس کا ریویو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کیونکہ ونٹرز ہیں تو ابھی ہی ظاہر کروں گی تو اس کے کچھ پروڈیکٹ اور بھی میں نے بائی کیوں گا جیسے کہ کنڈیشنر ہے اور اس کے علاوہ شیمپو ہے اس کا جو فلیور ہے وہ ہے مینگو کا اور بہت ہی زبادہ سا لگتے جیسے کہ یہ مینگو ہی ہے اور یہاں ونٹرز ہیں تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا ہے انہوں نے بیس ویکس بہت ساتھ اس میں یوز کی ہے اس کو تھوڑا سا اپلیکیشن کرنے میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی آتی ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو تھوڑتے کیلئے دوپ میں رکھیں گے تو اس سے تھوڑا سا یہ ملٹ ہو جائے گا اور پھر ایزی لی ایزی ٹو اپلائی ہو جاتا ہے لیکن مجھے اس کی جو فریکننس ہے وہ مجھے بے انتہا بسند آئی ہے اور جب آپ لوگ اپنے لپس کے اوپر لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ابھی بھی مینگو کھا گئے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ونٹرز میں بھی مینگو کھا آ رہا ہے اور ان دونوں کا کومبو بہت ہی زبردست ہے یعنی کہ ان تینوں کا اگر آپ نے لپس کے اوپر آپ آئل لگائیں گے اس کے بعد جو ہے یہ لپ بام لگائیں گے تو بہت ہی ڈبل ہو جائے گا ڈبل کوٹنگ ہو جائے گی تو ظاہر ہے پھر لپس زیادہ دے تک آپ لوگوں کے لپس جون سے وہ ڈی ہائیڈریشن سے بچے رہیں گے اگر لپس کرلیں گے تو آپ لوگوں کی لپس پنک لیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ کچھ بھی اپلائے کریں گے تو آپ لوگوں کی لپس بہت ہی زیادہ اچھے لگیں گے کہ درائی لپس کے اوپر آپ لوگ کچھ بھی اپلائے کرو گے تو بہت تھیز زیادہ بورے لگتے ہیں لپس اور آپ لوگ سمجھ جائیں کہ کچھ بھی اس کے اوپر اپلیکیشن کی جائیں گی تو وہ بہت زیادہ painful بھی لگتے ہیں اور بہت زیادہ بورے لگتے ہیں لپسٹک تو آپ لوگ بلکل بھی اپلائی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ لوگ ان تینوں کا کومبو رکھو گے تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی لپس آٹومیٹکی لپنگ ہوتے جائیں گے جن کے لپس بہت زیادہ بلیک ہے یا سائٹ سے بلیک ہو رہے ہیں تو ان کے لئے یہ جو لپ کیئر کی جو ٹریٹمنٹ ہے نا یہ جو ویک میں وہ لازمی ان کو کرنا چاہیے اور حاصل طور پر جو برائیڈز بن رہی ہیں ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے جب وہ برائیڈ بننے لگتی ہے تب بھی آپ لوگ کی لپس بہت اچھی طریقے سے ہائیڈریٹ ہونے چاہیے یہ ہے میرا فیوریٹ لپ بام جو ہے لیب لیو کا اور یہ بھی عام آپ لوگوں کو ٹو فیفٹی روپیز کمیں ڈرگ سٹور سے مل جائے گا یہ ای ٹھنگ میری سیکنڈ جو لپ بام ہے تو بس میں آپ لوگ کے ساتھ ویسے ہی شیئر کر رہی تھی کہ اس کے بعد ہے یہ ویسلین کا اور یہ ٹینی سی ہے اس میں پنک فلیور ہے کوکو بھی ہے تو میں نے کوکو چوز کیا تھا اور یہ بہت ہی زبردست تھا اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی چیز نہ بھائے کرنا چاہتے تو اگر آپ لوگ صرف اس ویسلین کو ہی صرف اپنے لپس کے اوپر لگائیں گے تو یہ بہت زبردست ہے یعنی کہ آپ لوگوں کے نیلز کے کیوٹیکلز خراب ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے لپس خراب ہو رہے ہیں یہاں تو آپ لوگوں کے سکین بہت زیادہ ڈرائے ہو رہی ہے انڈر آئیس جیسے کہ ڈرائے ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے تھوڑے سی اماؤنٹ لینی ہے اور آپ لوگوں نے اپنے سکین جہاں جہاں ڈرائنس آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہے آپ لوگ اس کو وہاں وہاں لگا دیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ آل پرپس ہے یعنی کہ ملٹی پرپس آپ لوگ لگا لیں یہ ایک بوٹل آپ لوگوں کے تمامی میں آئی تینگ میرے ہاں سے ٹو ففٹی کی تھی یہ بھی جب میں گئی تھی مارکٹ تاب میں نے بائے کی تھی تو یہ بھی بہت زبردست ہے یہ میرا خیال سے تو ہر گھر میں موجود ہوگی تو یہ اریجنل ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز پلیز لائک شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں آکے مجھے لازمی بتایا کریجئے آپ لوگ لائک کرنے میں بے انتہا کنجوسی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کے لائک کرنے سے کیا جاتا ہے لائک کر دیا کرو موٹیویشن ملتی ہے نیکس ویڈیو بنانے میں اور اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا